اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب مید کرتا ہوں خیریہ سے ہوں گے دوستو آج ہم بات کریں گے ایک نیو لانچ پروگرام آن لائن پلیٹ فارم جو ہے وہ ہے فیوچر میٹرکس اس کے بارے میں تو فیوچر میٹرکس کے بارے میں ہم بات کریں گے تو سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ میٹا فورس اور فارس کے مقابلے میں آیا ہے اور یہ ان کی بنسبت کہیں زیادہ سستا ہے تو یہ جو اس میں جوائننگ ہے نا وہ گیارہ سو روپے میں ہوتی ہے اگر آپ میرے ریفرل کے ثروہ جوائن کریں گے تو میں آپ کو آٹھ سو روپے میں جوائننگ کرواؤں گا تو اس کو جوائننگ کرنے کے لیے آپ انہیں 0.008 بین بھی لگانے ہیں تو آپ کو جو جوائننگ ہے نا وہ اگر آپ میرے ریفرل سے کرتے ہیں تو آٹھ سو روپے میں یہ حال ہی کا ریٹ ہے کیونکہ اس کا پچھلا ریٹ جو تھا وہ آٹھ سو روپے تھا لیکن اب جو آیا نا وہ گیارہ سو روپے ہے تو میں آپ کو پھر بھی آٹھ سو روپے میں ہی جوائننگ کروا رہا ہوں اگر آپ نے جوائننگ کرنی ہے تو میں آپ کو آٹ اگر انٹرسٹڈ ہیں تو آپ میرے ساتھ ورسائب پر کونٹیکٹ کر سکتے ہیں ورسائب پر میرا نمبر شو ہو رہا ہے یہ اس میں دو قسم کے پروگرام ہوتے ہیں x3 اور x4 تو اس کا جو کونٹریکٹ ہے وہ سمارٹ کونٹریکٹ ہے یہ سمارٹ کونٹریکٹ پر ورک کرتا ہے تو یہ دی سینٹللائز سسٹم ہے اس میں جو جوائننگ بھی ہے نا وہ بھی 0.008 بین بی کی ہوتی ہے یعنی کہ فارس ایج میں جوائننگ ہو رہی ہے 10 USD and 0.006 بین بی میں تو آپ دیکھیں کہ اس میں صرف دو بین بی اوپر جائیں گے اور صرف اور صرف بین بی لگنے ہیں بی او ایس ڈی نہیں لگنے اس میں اس میں جوائننگ ہے جو وہ بین بی کی ہے تو یہ دی سینٹللائز سسٹم ہے تو دی سینٹللائز سسٹم جو ہوتا ہے وہ جو لوگ فارس ہے جو اور میٹا فارس یوز کرتے ہیں ان کو پتا ہوگا تو اس کا پروگرام بھی یہی ہے اور یہ دی سینٹللائز بھی ان دونوں کی طرحی ہے تو دی سینٹللائز کا مطلب گیا اور اس کے فائدے جو ہیں تو دی سینٹللائز کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ جو سسٹم یوز کر رہے ہیں وہ آپ کے انڈر ہے اس میں آپ جب چاہیں کام کر سکتے ہیں جب چاہیں اس سسٹم کو چھوڑ سکتے ہیں اور اس میں آپ ساری عمر کے لیے خود مختار ہوتے ہیں اس پر آپ کا کوئی برڈن نہیں ہوتا کہ کوئی جوب کی طرح نہیں ہے یہ بلکہ آپ کا اپنا بزنس ہے تو یہ سمارٹ کونٹریکٹ پر کام کرتا ہے اور اس میں بلوکچین ٹکنولوجی پر ڈی سینٹللائز سسٹم ہوتا ہے تو بلوکچین ٹکنولوجی جو ہوتی ہے وہ دنیا بر میں سارے کمپیوٹروں کا ریکارڈ ہوتا ہے تو اس میں ہرہ پھیلی تو ہوئی نہیں سکتی کیونکہ اگر بلوکچین ٹکنولوجی میں کوئی چینجنگ کرنی ہے تو ساری دنیا کمپیوٹرز میں چینجنگ کرنا پڑے گی تو یہ قریبا ناممکن ہے تو آگے چلتے ہیں تو اس میں جو ریجسریشن ہوگی آپ کی ہوگی 0.08 بن بی 0.008 بن بی میں آپ کی جوائننگ ہو رہی ہے اور اس میں آپ کو دو پروگرام دیے جائیں گے ایک پروگرام ہوگا 0.004 بن بی میں آپ جب ریجسٹر کرتے ہیں تو x3 میں اور ایک پروگرام آپ کا کھلے گا x4 میں 0.004 بن بی کے ساتھ تو اس میں ایک سلوٹ کے اندر تین لیول ہوں گے x3 میں اور x4 میں ایک سلوٹ کے اندر چھے لیول ہوں گے تو یہ جو لوگ فارسے جوائن کر چکے ہیں اور اس پر ورک کر رہے ہیں تو ان کو تو پتہ ہی ہوگا تو یہ فارسے کی بنسبت یہ سستہ ہے تو لوگ اس لئے اسے بہت تیزی سے جوائن کر رہے ہیں کیونکہ جو لوگ فارسے جو میٹا فورس مہنگا ہونے کی وجہ سے نہیں جوائن کر پا رہے ہیں تو وہ یہ سسٹم جوائن کر کے آگے بڑھ رہے ہیں تو یہ کافی اچھا سسٹم ہے مجھے بھی اچھا لگا میں بھی فارسے پر کام کرتا ہوں لیکن یہ بھی اچھا لگا مجھے تو میں نے کہا کہ بھئی اس پر بھی کام کریں ہو سکتا ہے کہ فارسے پر ہمیں جو کام یا بھی نہ ملی وہ شاید ہمیں اس پر حاصل کر سکیں تو اس میں ریجسٹریشن کے لیے اس میں ریجسٹریشن ہونے کے لیے آپ کو ایکسری اور ایکس فور پروگراموں میں پہلے سلارٹس کو ایکٹیو کرنا پڑتا ہے جس کی قیمت 0.004 بین بھی ہوتی ہے تو جیسا کہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں یہ جو ایکٹیو کرنے کے لیے 0.004 بین بھی ہے جب آپ 0.008 بین بھی لگاتے ہیں تو آپ کو ایک سلارٹ 0.004 بین بھی کا ادھر مل جاتا ہے یعنی کہ آپ کی جو جوائننگ ہے وہ 0.008 بین بھی میں آپ کو دو پروگرام اوپن ہو جاتے ہیں تو ایکسری اور ایکس فور کے پہلے سلارٹ ہمیشہ ایک ساتھ ایکٹیو ہوتے ہیں ہاں جی تو آپ جب جوائننگ کرتے ہیں تو یہ 0.8 بین بھی اکاؤنٹ بننے کے ساتھ یہ دونوں ایک بار میں ہی اکٹیو ہو جائیں گے اور جب آپ اگلے سلارٹ اوپن کریں گے تو ان کو آپ الگ الگ بھی چالو کر سکتے ہیں کہ ایکسری میں دوسرا سلارٹ اوپن کر لی ہے یا ایکس فور میں نہیں کیا تو ایسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایکسری میں کر لیں اور ایکس فور میں نہ کریں تو اس طرح یعنی کہ آپ اگلا سلارٹ اوپن کر لیں تو پہلے ہی آپ کو یہ کٹھے جوائننگ کرنے پڑھیں گے ایکسری اور ایکس فور لیکن بعد میں آپ کو آپ کو دوسرا ایکس فور میں اوپن کرنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی تو اس میں گلوبل میٹرکس ایکس فور پروگراموں کے اغاز کے بعد ایک وقت میں دو مزید پروگرام شامل کیا جائیں گے یعنی کہ اس میں آگے بھی پروگرامز آنے والے ہیں تو آپ سوچیں گے یہ کتنا اچھا پروگرام بننے والا ہے اس میں بارہ سلوٹس ہیں ایکس سری میں فیوچر میٹرک ایکس سری میں بارہ سلوٹس آپ کو ملیں گی تو بارہ سلوٹس کو اوپن کرنے کے لیے آپ جب جوائننگ کرتے ہیں تو 0.004 بی این بی والا آپ کو سلوٹس مل جاتا ہے ایکس سری میں اور جب آگے والے ہوتے ہیں وہ آپ نے ارننگ کے ساتھ ساتھ جس طرح آپ نے سلوٹ اوپن کرنے ہیں ویسے ویسے آپ کو بی این بی لگانے پڑیں گے جب آپ نے اوپن کرنا ہے تو فرس کی قیمت اگر 0.004 بی این بی ہے تو سیکنڈ کی اس سے دگنی ہوگی یعنی کہ اس کی ایٹ ہوگی اور اگر آپ نے تھرڈ اوپن کرنا ہے تو اس کی سکسٹین ہوگی اور اگر آپ نے فورتھ کرنا ہے تو اس کی 0.0032 بی این بی ہوگی تو اسی طرح یہ 8.192 بی این بی تک یہ سلسلہ جاتا ہے تو آٹھ شاریہ ایک سو بانوے بی این بی تک سلوٹس اوپن ہو سکتے ہیں ایکس تھری میں تو آپ نے زیادہ سے زیادہ سلوٹس اوپن کرنے ہے اس میں کیونکہ اگر آپ سلوٹس اوپن کر کے رکھتے ہیں تو آپ کو ٹیم کی طرف سے بہت اچھی انکم آتی ہے تو آگے چلتے ہیں اس کے بعد فیوچر میٹرکس ایکس فور میں تو دوستو فیوچر میٹرکس ایکس فور میں بھی آپ دیکھیں کہ سیم وی سسٹم ہے اگر آپ نے ایک سلوٹ اوپن کرنا ہے فرس سلوٹ جو آپ کا اجوائنگ کے ٹائم ہی اوپن ہو جاتا ہے اور اس کے بعد آگے والا آپ نے یہ اوپن کرنا ہے تو زیرو پنٹ زیرو زیرو ایٹ بی این بی اور سیم وی سسٹم ہے تو چلے پھر آگے چلتے ہیں تو اس میں سلوٹس ہوتے ہیں ان دو پروگرام میں سے ہر ایک میں ٹیم میٹرکس ایکس تری اور گلوبل میٹرکس ایکس فور کے پاس بارہ سلوٹس ہیں تو جیسا کہ آپ نے اوپر دیکھا کہ اس میں بارہ سلوٹس ہوتے ہیں سب ملتے جلتے ہیں اور اس طرح کام کرتے ہیں ہر سلوٹ کے بعد ایک سے دو گنا زیادہ مہنگی ہوگی یعنی کہ فرس سلوٹ جو ہوگی وہ دوسرے سے زیادہ مہنگی ہوگی اور اس سے آمدنی اور منافع دو گنا زیادہ ہوگی یعنی کہ آپ جتنے زیادہ سلوٹس اوپن کریں گے آپ کو اتنا زیادہ منافع آئے گا ٹیم کی طرف سے اگر کسی کا پروفٹ مس ہو جاتا ہے اس کے پاس سلوٹ اوپن نہیں تھا تو آپ کے پاس اس ٹیم میں سلوٹ اوپن ہے تو وہ آپ کو آ جائے گا اس کا جو سلوٹ کا انکم ہے جو جس نے جنریٹ کی ہے تو سلوٹس میں جو ہوتا ہے ان دو پروگراموں میں سے ہر ایک ٹیم میں میٹرکس ایکسٹری اور گلوبر میٹرکس ایکس فور کے پاس بارہ بارہ سلوٹس ہیں یعنی کہ دونوں پروگراموں میں بارہ بارہ سلوٹس ہیں جس طرح میں نے آپ کو اوپر بتایا کہ یہ بارہ سلوٹس ہیں تو اسی طرح اس میں بارہ بارہ سلوٹس ہیں اور یہ مل جل کر کام کرتے ہیں تو آپ نے زیادہ زیادہ سلوٹ اوپن کی ہوں گے تو آپ کو اس کی انکم بھی زیادہ آئے گی جو ٹیم میں کسی کا مسٹر پروفٹ بھی ہوگا وہ بھی آپ کے پاس آئے گا اور آپ کے دریکٹ جو پرسن ہوگا جو آپ نے ریفرل لنک کے ذریعے ایڈ کیا ہوگا جو کسی کو ایڈ کیا ہوگا تو وہ بھی جب سلوٹ اوپن کرے گا تو اس کے انکم بھی آپ کو ہی آئے گی تو دیکھیں کہ یہ کتنا فائدہ مند ہے تو اس کی کوئی میاد نہیں ہے ختم ہونے کی لہٰذا آپ ڈر نہیں سکتے کہ وہ ختم ہو جائیں گے تمام جو سلوٹس ہیں وہ منتقل ہوتے ہیں اور آپ کو متوازی طور پر آمدنی دیتے ہیں تو دیکھیں کہ یہ کتنا اچھا پروگرام ہے جو آپ کو آمدنی بھی دی رہا ہے تو دوستو اب بات کرتے ہیں ری سائیکل کی تو یہ جو ری سائیکل ہوتا ہے مجودہ سطح پر سلوٹ کو دوبارہ کھولنا یعنی کہ اس سے سلوٹ کی دوبارہ خریدداری ہوتی ہے تو میں وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں ری سائیکل آپ کے لئے وہی سلوٹ دوبارہ کھولتا ہے اور آپ اس سے آمدنی حاصل کرتے رہتے ہیں ری سائیکل کے بغیر آپ کا ایک سلوٹ بند ہو جائے گا اور ورک نہیں کرے گا تو چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں تھوڑا گائیڈ کرتا ہوں تو فرض کریں آپ کے پاس یہ سلوٹ ہے اور آپ نے ایک پرسن کو ایڈ کروایا تو اس کا آپ کو 0.004 بین بی جو ہے نا پروفٹ آئے گا تو سیکنڈ پرسن کو ایڈ کروایا تو پھر آپ کو کوئی پروفٹ نہیں آئے گا یہ 100% پروفٹ جائے گا سیدھا اپلائنر کے پاس یہ جو آپ سے اپلائنر بیٹھا ہوئے نا یہ پروفٹ اس کا ہے اپلائنر کا پروفٹ آئے گا تو جب آپ بھی کسی کے اپلائنر ہوگے تو یہ پروفٹ آپ کے پاس آئے گا تو اس طرح نون ورکنگ انکم بھی اس میں آتی ہے تو ورکنگ اور نون ورکنگ یہ دونوں کے لئے ہے تو آگے میں آپ کو سمجھاتا ہوں تو ری سائیکل کا آپ کو اتنا سمجھ آ گیا ہوگا تو ری سائیکل خود بخود ہو جاتا ہے یعنی کہ اس میں آپ کو ری سائیکل نہیں کرنا پڑتا جب آپ نے تھرڈ پرسن ایڈ کروایا تو ری سائیکل خود بخود ہی ہو جائے گا تو اس میں جو سلوٹ ہوتا ہے ری سائیکل ہو کر کھالی ہو جاتا ہے تو آگے بات کرتے ہیں ایکس تھری ٹیم میٹرکس اوٹو ریفریل فیڈر یعنی کہ جب آپ کے یہ جو حساب کتاب ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو اس میں کتنا پروفٹ ہونے والا ہے چلیے چلتے ہیں تو یہ دیکھیں جو آپ فرس سلوٹ ہیں فرس سلوٹ میں آپ کرتے گئے ہیں آپ نے یہ فرس سلوٹ اوپن کیا تین بندوں کے ایڈ کیا آپ نے کتنے بندوں کے ایڈ کیا تین تو اس میں آپ نے پیسے کتنے لگائے ہیں تو آپ نے 0.004 بی این بھی لگائے ہیں تو آگے آپ نے 0.0012 بی این بھی اس سے منافع کمانا ہے یعنی کہ ایک نے اوپن کیا 0.004 بی این بھی آپ کو آگے دوسرے نے 0.004 بی این بھی آپ کے ایکاؤنڈ میں تیسرے نے 0.0012 بی این بھی آپ کے ایکاؤنڈ میں یعنی کہ آپ کو 4.8 ڈالر کا منافع ہو گیا تو اسی طرح آگے ہے 0.008 بی این بھی والے سلوٹ میں آپ نے 0.0024 بی این بھی منافع کمانا ہے تو اس کے 9.6 ڈالر بنتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ جو لاسٹ ہے نا اس میں آپ نے 24.567 بی این بھی منافع کمانا ہے 8.192 بھی لگا گا تو دیکھیں کہ 9830 ڈالر دیکھیں کتنا منافع ہے تو ٹوٹل آپ اگر اس کے منافع کو سب ہی سلوٹس کے منافع کو اگر آپ ایکسری میں کنو ایکسری والے منافع کو آپ کالکولیٹ کریں تو انیس ہزار چھے سو چھپن ڈالر دیکھیں کہ کتنا زیادہ انیس ہزار چھے سو چھپن ڈالر تو یہ لاکھوں میں انکم جا رہی ہے بھائی دیکھیں آپ ایکسری سے کتنا زیادہ کما سکتے ہیں اور پھر ری سائیکل ہوتا رہے گا یہ نہیں کہ آپ نے انیس ہزار چھے سو چھپن کما لیے تو بند نہیں یہ آگے جانا ہے ری سائیکل ہونا ہے پھر آپ کو فائدہ ری سائیکل ہوگا آپ جتنا چاہیں اتنا کما سکتے ہیں بھائی تو آگے ایک بات آتی ایکس فور کی ایکس فور میں بھی یہی کام ہے آپ کو ٹوٹل منافع جو ہوگا اس میں انتالیس ہزار تین سو بارہ اس میں انیس ہزار چھے سو چھپن تھا اس میں انتالیس ہزار تین سو بارہ واہ بھائی موج لگ گئی اس میں تو تو اگر آپ جوئن کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے ٹرسٹ وولٹ میٹا ماس کی یا ٹوکن پوکٹ ان میں سے کوئی جو میں آپ کو رکمنٹ کروں گا وہ ٹرسٹ وولٹ ہے اگر آپ ٹرسٹ وولٹ پر ٹرسٹ وولٹ جو ہے یہ بیسٹ ہے تو میں بھی ٹرسٹ وولٹ یوز کرتا ہوں ٹرسٹ وولٹ کرنا ہے تو اس میں جوائننگ کے لئے 0.008 BNB جو لگتے ہیں تو اس میں جو انکم بنتی ہے 0.008 BNB وہ بنتی ہے کوئی گیارہ سو روپے فیلہ وقت اور اگر آپ نے جوائن کرنا ہے تو میں آپ کو آٹھ سو روپے میں کرواؤں گا بھئی موج لگوا دی آٹھ سو روپے میں آپ کو جوائننگ کرواؤں گا اگر آپ نے جوائننگ کرنی ہے تو تو میں آپ کو آٹھ سو روپے میں کرواؤں گا دوستو اس میں جو اکاؤنٹ بنانے کا طریقہ وہ میں نے منشن کر دی ہے دسکریپشن میں تو آپ نے وہاں سے جاگر ویڈیو دیکھ لینی ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی قسم کی کوئی بات پوچھنی ہو کوئی مسئلہ ہو تو آپ میرے ساتھ ورساپ پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں سکرین پر بھی نمبر شو ہو رہا ہے اور اس کے علاوہ میں دسکریپشن میں بھی نمبر دے رہا ہوں تو آپ نے میرے ساتھ کانٹیکٹ کر لینا ہے تاکہ آپ کو کسی قسم کا بھی کوئی مسئلہ پیشنا ہے تو اس کے علاوہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر اینڈ کمنٹ سبسکرائب لازمی کریں تاکہ آنے والی میری ویڈیوز جہنم وہ اسی پر ہوگی آپ کو ملتی رہیں